ملک بھر میں بارشیں ایک بار پھر رنگ جمانے کو تیار محکمہ موسمیات کا توفانی بارشوں سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں مزید مونسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے بارشوں کا یہ سلسلہ 27 اگست تک جاری رہے گا جس کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست کو بہرائی عرب کی مونسون اور مغربی ہوائے پاکستان کے بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی جو موصلہ دھار بارشوں کا سبب بن سکتی ہیں محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ 23 سے 27 اگست تک کشمیر گلگت بلتستان مری گلیات لہور اسلام آباد راولپنڈی اٹک اور چکوال میں بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ جہلم، منڈی، بہاودین، حافظ آباد، گجرانوالا، گجرات، سیالکوڈ، ناروال، کسور، شہخوپورا، چترال، میاوالی، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد اور توبا ٹیکسنگ میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 25 اور 26 اگست کو ڈی جی خان، راجنپور، زوب، قلات اور خوزدار میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائٹنگ کا خطرہ ہے، سیہاہوں کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے آندھی اور جھکر سے کمزور انفرارسٹرکچرز کو نقصان پہنچ سکتا ہے ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھہتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں چھہتر وائیوں میں آزادی کر دین جوش پروش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے